بسم اللہ حضر احمان ادھاہیم اسلام علیکم امید ہے آپ سب خیئر ایس سے ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ CS001 کمپیوٹر پروفیشنسی لائسنس کا لیکچر نمبر 26 شیٹ کروں گی یہ ویڈیو آپ کے لئے بہت ہیلپ فول ہوگی کیونکہ میں ساتھ ساتھ آپ کو سمجھاؤں گی بھی تاکہ آپ کے کونسپ سلیر ہو جائیں لیکن اگر پھر بھی کوئی بات کوئی پوائنٹ آپ کو سمجھ میں نہ آئے تو کونسپ سے پوچھ لیجئے گا انشاءاللہ ایس ویڈیو میں آپ کو لازمی ریپلائی کروں گی تو ویڈاو ٹائم ویسٹنگ سٹارٹ کرتے ہیں آج ہی اس لیکچر میں ہم ایکسل شیٹ کے بار میں بڑھیں گے جس میں فرسٹ ہمارا ٹاپک ہے انزرٹنگ ڈیٹا انزرٹ یعنی انٹر کروا دینا داخل کروا دینا ڈیٹا کو سپریٹ شیٹ میں ہم ڈیفرنٹ ٹائپس کی ڈیٹا کو انٹر کرواتے ہیں نمیرک ڈیٹا میں ہم ڈیجٹس کو انٹر کرواتے ہیں جو ڈیجٹس ڈیفرنٹ فارمولاس کو پرفارم کرتے ہیں سپریٹ شیٹ کے بیچ میں جو ہم اپنے ٹیکس کو یا لیٹرز کو انٹر کرواتے ہیں تو کمپیوٹر ٹرمنالوجی کے بیچ میں اس کو کہا جاتا ہے الپا نمیرکی اس کی ڈیفنیشن آگئی آپ کے پاس انٹرنگ ڈیٹا اس کو ان ڈیٹا کو انٹر کروانے کے لیے ہمیں ان سٹیپس کو فالو کرنا پڑتے ہیں کہ پہلے آپ نے اس سیل کے اوپر جانا ہے اپنا پوائنٹر لے کر جانا ہے ماؤس پوائنٹر جس کے اندر آپ ایڈیٹنگ کرنا چاہتے ہیں پھر اس کیا کرنا ہے آپ نے اس سیل کے اندر اپنی ڈیٹا کو انٹر کروانے ہیں اس میں مطلب کوئی بھی ڈیٹا آ سکتا ہے ٹیکس آ جاتا ہے یا نمبرز آ سکتے ہیں کی بورڈ کی طرح اپنی ڈیٹا انٹر کرانے ہیں جب آپ اپنی ڈیٹا کو انٹر کروانے ہیں تو ایرو کی ایک ذریعے آپ اگلی سیل پہ جا سکتے ہیں بائی ڈیفالٹ یعنی تیش ہوتا جو ڈیٹا ٹیکس ہوتا ہے وہ لیفٹ آلائنگ ہوتا ہے اور جو نیمریک ڈیٹا ہوتا ہے وہ رائٹ آلائنگ ہوتا ہے ایڈیٹنگ ڈیٹا ایڈیٹنگ ڈیٹا مینز کہ آپ اس میں کچھ بھی ٹیکس کے بیچ میں ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہیں تو ڈیلیٹ کر دیں اور اگر ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو ایڈ کر دیں اب اس کے پاس ہمائے دو اپشنز آ جائیں گے سنگل کلک اور ڈبل سک یہ دو میٹھرز ہیں اس کے تو جب آپ سنگل کلک کرنا چاہتے ہیں تو مینز آپ پہلے آپ اس سیل کو سیلیکٹ کر لیں جس کے اندر آپ ایڈیٹ کرنا چاہتے ہیں ایرو کی ایڈ کی ایڈ کر لیں یا ماؤس کے تھوڑ کر لیں اور پھر جو بھی اس کے اندر آپ لکھیں گے ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہیں تو ڈیلیٹ کر دیں ایڈ کر لیں تو ایڈ کر دیں لیکن جو بھی لکھیں گے وہ فارمولا باہر کے اندر ایزیلی ویزیبل ہوگا مطلب دیکھا جا سکے گا اگر آپ ڈبل کلک کریں گے اس سیل کے اوپر جس کے اندر آپ ایڈیٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے اندر جو کنٹنٹ لکھا ہوگا وہ آٹومیٹکلی ہائی لائٹ ہو جائے گا آپ کوئی بھی کیپ پریس کریں گے تو وہ جو پہلے سے کنٹنٹ لکھا ہوگا وہ ڈیلیٹ ہو جائے گا اور جو آپ کیپ پریس کریں گے وہ لکھا جائے گا آپ ڈیلیٹ کے لیے ڈیلیٹ بٹن کو یوز کر سکتے ہیں یا بیک سپیس کو یوز کر سکتے ہیں یہ اوبجیکٹیف کے لیے لائن ایمپورٹنٹ تھی سیلیکٹنگ سیلز سیلز کو کیسے سیلیکٹ کر سکتے ہیں تو دیکھیں اس میں ہاں پاس ڈیپنیشن بھی آ رہی ہے رینج کی جیسے کہ انہوں نے اگزیمپل دی ہے اے ون سے لے کے اے پور تک تو اے کیا ہے اے اس کا کولم ہے اور جو یہ ون ہے ون یہ رو آگئی ٹو رو آگئی ٹھری رو آگئی ٹھور رو آگئی یہ ہوریزنٹل ہے نا اور جو اے ہے وہ ورٹیکل ہے تو اس نے پڑھا ہے اے ون سے لے کے اے پور تک تو اس کے درمیان کیا آ جائے گی یہ رینج نیکسٹ ہے ہم اے پاس سیلیکٹنگ رو اگر آپ نے رو کو سیلیکٹ کرنا ہے سنگل رو کو تو آپ جسٹ اس رو کے نمبر پر کلک کر دیں پوری رو کو سیلیکٹ ہو جائے گی اگر آپ ملٹیبل روز کو زیادہ روز کو سیلیکٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ اپنے موز کو مطلب یہاں سے اس کے کورنر سے اس کو کھنچتے جائیں درمیان کرتے جائیں تو جتنی ہی روز کو آپ نے کرنا ہے سیلیکٹ وہ آپ کر سکتے ہیں سیلیکٹنگ ورکشیٹ اس کے ہمارے پاس ڈیفرنٹ میٹرز ہیں فور آپ ہی نہیں کہہ سکتے ہیں کہ فور میٹرز ہیں کہ آپ سنگل کلک کر دیں یا تو ورکشیٹ کے نمبر تو آپ کی ورکشیٹ سیلیکٹ ہو جائے گی یا آپ ایک سنگل کولم پر سیلیکٹ کر لیں اور شیفٹ کی جو ہے اس کو پریس کر دیں پھر آپ اس میں کولمز کو ایڈ کرتے جائیں گے ایک دو تین جتنے آپ کی سپریٹ شیٹ کی بیچ میں کولم ہے یا سب سے آسان دلیکھ آپ اپنے کی بورڈ سے کنٹرول جو آپ کے نیچے لاسٹ میں کی یا سی ٹی آر ایک کنٹرول پلس اے اکٹھے پریس کر دیں تو آپ کی پوری ورکشیٹ سیلیکٹ ہو جائے گی یا آپ سیلیکٹ آل کے بٹن پہ کلک کر دیں نیچے آجے گی سمیلی اس میں 2 قویسٹن سے دیکھیں how to enter and edit data different types of data in ورکشیٹ یہ ہم نے پڑھ لیا what is range یہ definition ابھی میں آپ کو بتائیں how to select cells یہ بھی آپ کو بتا دیا columns and rows in ورکشیٹ یہ ہم نے سب پچھ پڑھ لیا آگے آجے آجے گی اسی exercise exercise میں ہوتا ہے جو آپ نے اس chapter میں پڑھا اس lecture میں پڑھا اس کا practical practice کر دیں گے تو یہ آپ کی exercise ہو جائے گی کچھ task دی ہوئی انہوں نے بس یہ اتنا سا آج کا lecture number 26 تھا مجھے امید ہے یہ ویڈیو آپ کے لئے helpful رہی ہوگی لیکن اگر پھر بھی کوئی بات سمجھ بھی نہیں آئی تو کمرس سے پوچھ لیں انشاءاللہ میں آپ کو لازمی لیپ آئی کروں گی اپنی دعا میں یاد رکھے گا نیکس ویڈیو ملتے ہیں اللہ حافظ